پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وانگ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک الگ ورل کے اندر پہنچ گیا ہوتا ہے چاہاں آنے کے بعد اسے کافی سارے فارمیشن دکھائی دیئے تھے اس لئے وہ وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے فارمیشن کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اسے یہاں پر یہ بھی محلوم پڑ چکا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی فارمیشن ہیں انہیں ایکسٹرا پاور کوئی اور نہیں بلکہ لنگوں نہیں دے رہا ہے جسے وہ سارا طریقہ پتہ ہے کہ آخر یہ فارمیشن کیسے بنتے ہیں اور ابھی لنگوں انہا پر اس کا پیچھا بھی کر رہا ہوتا ہے جس سے اب وانگ کو یہاں پر بچنا ہوگا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں دوان موجی جو ہوتا ہے جیسے یہ آگے بڑا ہوتا ہے اس کے پاس ایک فارمیشن آ چکا تھا جس پر وہ گلتی سے پیر رکھ دیتا ہے اور پیر رکھنے کی وجہ سے وہاں پر وہ فارمیشن ایکٹیویٹ ہو چکا تھا لیکن اس سے تو دوان موجی زرہ سب ہی نہیں رہا تھا وہ وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہاں پر اپنی پاور کا استعمال کر دے ہوئے اس فارمیشن کو ختم کر سکے کیونکہ اس نے پہ فارمیشن دوان موجی کے ایک ہی اٹیک کی وجہ سے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اور دوان موجی کا راستہ پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا یہ دیکھ کر تو دوان موجی کافی زیادہ خوش جاتا ہے وہ خود میں کہہ رہا ہوتا ہے اس فارمیشن کو کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے آخری ہاں پر یہ فارمیشن کیسے بنتے ہیں مجھے ان کا سیکرٹ بھی پتا ہے اور انہیں کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی پتا ہے اس جس کو تو میں نے آسے ہزاروں سال پہلے ہی سیکھ لیا تھا ایسے چھو ساستے کے سارے کے سارے فارمیشن ختم ہوتے جا رہے تھے اور سبی کے فارمیشن کے ختم ہونے والا آرہ وانگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے جس میں اسے وانگ کو مانم پڑھنے لگتا ہے کہ آہے کہ جنہاں یہ فارمیشن آرہا ہے اسے کوئی انجان انسان ختم کرتے ہوئے آرہا ہے یہ دیکھا تو وہ سول بھی حیران تھا کہ آخری ہاں پر ایسا ہے کون جو یہاں بر سارے کے سارے فارمیشن کو بس اتنی آسانی کے ساتھ ختم کرتے جا رہا ہے تب وانگ جو ہوتا ہے اس سے کہہ رہا ہوتا ہے جہاں تک کہ میں نے اس آرہ کو محسوس کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ دھوان مجھے ہی ہوگا اسے ہی پتا ہوگا کہ آخر یہاں پر یہ فارمیشن کس طرح سے بنتے ہیں اس لئے اس نے اپنی فارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی فارمیشن تھے ان سبی کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھا تو سول کے وہاں پر پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہ وانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم یہاں پر فس چکے ہیں دوان مجھے نے ہمیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ ہمیں یہاں پر نہیں چھوڑے گا اس لئے ہمیں پہلے یہاں سے بھاگ لینا چاہیے لیکن وانگ جو ہوتا ہے اس اول سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے میں وہاں پر دوان مجھے کو روک سکتا ہوں جس کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنے پاور کو پہاڑ نگالنا شروع کر دیا تھا جس کے اندر اس کی ریڈ لیٹنی کی پاور ہوتی ہے اور وہ وہاں پر اس پاور کی مدد سے یہاں پر کا جو فارمیشن لگا ہے وہ نہ ٹوٹ پائے اور اس فارمیشن کے اندر فسنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوان مجھے یہاں پر مارا جائے گا لیکن وانگ بھی وہاں پر سمجھ چکا تھا کہ آخر یہاں پر فارمیشن کس طرح سے بنتے ہیں دوسرے طرف ہم دوان مجھے کو دیکھتے ہیں جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے وہ تھوڑی دور آتا ہے وہاں پر وہ اس فارمیشن کے پیر رکھ دیتا ہے جس سے ابھی وانگ نے یہاں پر بنایا یہ فارمیشن دیکھ کر تو وہ تھوڑا حیران رہ جاتا کہ آخر یہ تھنڈر فارمیشن یہاں پر کیسے آیا ایسا فارمیشن تو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور میری پاور بھی یہاں پر اس فارمیشن کو نہیں توڑ پائے جس ویل سے میں اس فارمیشن کے اندر فس گیا ورنہ تو میری پاور میرے آگے جانے سے پہلے سارے فارمیشن کو ختم کرتے جا رہی تھی وہ وہاں پر اپنی چابوک کا استعمال کرتے ہوئے سارے تھنڈر اٹیک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ فارمیشن وہاں پر اس کے چابوک کو ہی روک لیتا ہے یہ دیکھ کر تو دوان موجی حیران رہ چکا تھا اس کے بعد اس تھنڈر فارمیشن کے اندر سے کافی خطرناک اٹیک نکلتے ہوئے دوان موجی کے اوپر نگلنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی وہاں پر اپنی سپریچول باٹل کو نکالتے ہوئے ان سارے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک کو روکتا پیچھے سے کئی سارے اٹیک دوبارہ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر اس نے پھر سے اپنے چابوک کو بہار نکال لیا تھا اس کا استعمال کرتے ہو سارے کے سارے فارمیشن کے اندر سے جو اٹیک بہار نکل کر آ رہے تھے انہیں ختم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر خود میں کہتا ہے مجھے ایک چیز زیادہ رہی ہے کہ یہاں پر جو تھنڈر فارمیشن ہے وہ نارمل طریقے سے نہیں بنا ہوتا ہے اسی وجہ سے میری پاور تھی وہ یہاں پر اس فارمیشن کو نہیں ختم کر پا رہی تھی لیکن تب بھی یہ تھنڈر فارمیشن اتنا ز زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کام تو وہاں کا ہی تھا جس نے اپنی پاور کو اس فارمیشن کے اندر ملا دیا تھا اس لئے اب اس چیز کو دیکھ کر دوان موجی کافی زیادہ گصہ ہو چکا تھا اس لئے وہاں پر ہوا میں اڑتے ہوئے اپنی اور زیادہ پاور کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ یہاں پر اس فارمیشن کو ختم کر سکے وہ جیسے وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس فارمیشن کے اندر سے اور زیادہ پ مجھلیاں پاہنڈ نکل کر آنے لگتی ہے اور کئی سارے اٹیک دوان موجی کے اوپر ہونے کے لئے وہاں پر تیار ہونا شروع ہو جاتے لیکن دوان موجی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سارے اٹیک کو ختم کی جا رہا تھا اور جیسے اسے اس فارمیشن کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ضرور اس فارمیشن کو جس نے پاور دی ہے وہ چھے ڈیمن لوڈ کے اندر میں سے تو کوئی نہیں کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اس طرح کی تھنڈر فارمیشن کی پاور تو بلکل بھی نہیں تھی تو ضرور یہ کوئی باہر کا انسان ہوگا جس نے یہاں پر اس فارمیشن کو پاور فل بنا دیا ہے مجھے اس بات کا پہلے پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ فارمیشن کس طرح سے بنائے تب ہی جا کر میں اس فارمیشن کو یہاں پر ختم کر سکتا ہوں جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دوان موجی جو ہوتا ہے وہ چاہو طرف سے اس فارمیشن کی اٹیک سے گھر چکا تھا لیکن تب بھی وہ وہاں پر نہیں ڈالتا اور جب وہ اس بار اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے فارمیشن کی سیکریٹ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ آخر یہاں پر اس فارمیشن کو پاور کس وجہ سے مل رہی ہے اس لئے وہاں پر اپنی پاور کو ایککیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس فارمیشن کے پاور سورس کو یہاں پر ختم کر سکے اور اب جیسے جیسے وہ وہاں پر اس فارمیشن کے پاور سورس کے پر اٹیک کر رہا تھا وہاں پر وہ فارمیشن کمزور پڑھنے لگتا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر فارمیشن وہاں پر ختم ہو چکا تھا جس کے ختم ہونے سے پہلے دوان موجی جو ہوتا ہے اپنی باٹل کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے تاکہ فارمیشن ختم ہونے کی وجہ سے جو فورمیشن کے ٹکڑے نگلے ہیں وہ اس کے پر لگ کر اس کے پر اٹیک نہ کر دے لیکن جیسے وہ اپنی بوٹل کے اندر گیا ہوتا ہے فورمیشن کے ٹکڑے لگنے کی وجہ سے اس کی بوٹل وہاں پر ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر تو دوان موجی کے گسے کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ آخر کس کی ہمت ہوئی جس نے میرا اتنا پاورفل بوٹل کو یہاں پر اتنے آسانی کے ساتھ توڑ دیا جس نے بھی اس فورمیشن کو پاورفل بنایا تھا میں اس انسان کو نہیں چھوڑنے والا دوسری طرف ہم وان کو دیکھتے ہیں جو سارے فورمیشن سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے پیچھے جتنے بھی فورمیشن چھوٹ چکے تھے ان سبی کو اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے پاورفل بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوان موجی کو اس کے پاس آنے سے روک سکے اور جیسے اس نے اپنی پاور اس فورمیشن کے اندر ملا ہی ہوتی ہے وہ سارے فورمیشن پاورفل بن جاتے ہیں جس کے بعد جیسے دوان موجی ان فورمیشن سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے انس کی حالت وہاں پر خراب ہونے لگتی ہے اور یہاں پر وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو چکا تھا لیکن تب بھی وہ اتنے سارے فورمیشن سے جیسے دیسے اپنی جان بچا کر آگے بڑھتے جا ہی رہا ہوتا ہے لیکن اس چیز کو دیکھ کر اس کے گھسے کا ٹھکان ہے تا وہ وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے بس ایک بار وہ انسان میرے سامنے آ جائے جو یہاں پر اس فورمیشن کو پاورفل بنا رہا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک سیکنڈ کے اندر ہی میں اس کی جان لے لوں گا تو وہیں وہ جو سول ہوتا ہے وانگ سے کھہ رہا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہاں پر ہم نے فورمیشن کو پاورفل بنا کر کافی بڑی گربر کر دی دوان موجی تو پہلے سے بھی کہیں گنا زیادہ گصہ ہو چکا ہے اگر وہ ایک بار ہمیں دیکھ لے گا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن وانگ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ وہاں سے دوبارہ سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے راستے میں ایک اور فورمیشن جیسے چیز دکھائی دیتی ہے جیسے وہ وہاں پر آتا ہے چارل تر بلکل ریڈ کلر کا اورہ فیل چکا تھا یہ دیکھا تو اس ہول بھی حیران رہتا ہے کہ آخر یہ کیسی جگہ ہے اس لئے وہ ڈرتے ہوئے وانگ کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ اسے بیسے بھی تو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے یہاں آنے کے بعد وانگ کو زمین کے اندر سے کافی ساری سوارڈ لگی بھی دکھائی دیتی ہے جو اچانک سے یہ اوپر آ جاتی ہے اب وہ سب وانگ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن وانگ نے اپنے سامنے شیل بناتے ہوئے ساری کے ساری سوارڈ کے اٹیک کو روک لیا تھا لیکن اپنی سوارڈ ہونے کی وجہ سے اس کی وہاں پر شیل بھی ٹوٹ دی ہوتی ہے جس سے وانگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو سوارڈ فارمیشن ہے اس کے اندر سے کئی ساری سوارڈ نکل کر اس کے اوپر اٹیک کرے گی مجھے سول ہوتا ہے وانگ سے کھیہ رہا ہوتا ہے لگتا ہم یہاں پر بہت برے فضل گئے مجھے ہی نہیں لگتا کہ آپ کے بعد جتنی پاور ہے آپ اتنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے یہاں کے ساری سوارڈ فارمیشن کو ختم کر پائیں تب آگے بڑھتے ہوئے وانگ جو ہوتا ہے اس فارمیشن کے پاور سوس کو ڈھون رہا ہوتا ہے جہاں تھوڑی دور ڈھوننے کے بعد اسے وہ مل بھی جاتا ہے اس لئے اس نے اپنی پاور کا وہاں پر استعمال کرتے ہوئے اس پاور فارمیشن کا جو پاور سوس ہوتا ہے اسے گھیڑنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے ختم کرنے کے بعد یہ فارمیشن کو بھی یہاں پر توڑ سکے وہ جیسے جیسے اس پاور فارمیشن کے پاور سوس کو توڑا ہوتا ہے وہ فارمیشن تو پہلے سے بھی کہیں گناہ زیادہ گصہ ہو چکا تھا اور اب لاکھوں کی تعداد میں وہ سوارڈ نکل کر وانگ اور سول کے پیشے پڑ گئی ہوتی ہے اس لئے وہ دونوں اپنی جان بچاتے ہوئے ادھو 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 بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وانگ نے صحیح ٹائم پر اس فارمیشن کے پاور سوس کو وہاں پر ختم کر دیا تھا جس ویسے ساری کی ساری جو سوارڈ ہوتی ہے وہ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر وہ سول کی اور وانگ کی جان بچ چکی تھی ورنہ تو یہ سوارڈ وہاں پر ان دونوں کی جان ہی لے لی ہوتی یہ دیکھ کر وہ جو سول ہوتا ہے وانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے یہاں پر میری جان بچا لی ورنہ تو لگتا تھا کہ آج میں یہاں پر مارا ہی جاؤں گا لیکن جو وانگ ہوتا ہے اسے کہہ رہا ہوتا ہے باہر نکالو وہ ساری سول جو تم نے ابھی کھائی تھی مجھے ان سے کام ہے یہ سن کر وہ جو سول ہوتا ہے دوبارہ سے ساری کی ساری سول کو باہر نکالنے کے تیار ہو جاتا ہے جو اس نے ابھی کھائی تھی دوسری طرف ہم دوان موجی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ کافی زیادہ تھکھار کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وانگ کے فارمیشن کی وجہ سے وہ وہاں پر کافی زیادہ انجڑ ہو چکا تھا تو وہی وانگ جو ہوتا ہے اس سول کے اندر سے نکالی ہوئی ساری سول کا استعمال کرتے ہوئے ہیں وہاں پر فارمیشن کو پاورفل بنا رہا ہوتا ہے لیکن تب وہاں پر دوان موجی بھی آ چکا تھا لیکن یہاں باہ اتنے زیادہ دھوان ہونے کی وجہ سے وہ یہ دیکھ نہیں پاتا تاکہ اس کے سامنے ہی وانگ کھڑا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اتنے زیادہ پریشان ہوا اسے لگ رہا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں لنگیون نہیں کری ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ کلر کا اورا فیالا ہوا ہے اور لنگیون کے پاس بھی پاور ریڈ کا اورا والی ہی ہے اس لئے وہ گل سے میں آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بار لنگیون آ جائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ سین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس پر واشنگ